پور کا یہ ارپورٹ بنایا خدا کی قسم وہ سائل کی کمی نہیں ہے ایک ہزار کلومیٹر سائل ہے امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ پاکستانی بدقسمت قوم ہے کہ ان کے پاؤں تلے سونا موجود چاندی موجود یورینیم موجود ہر چیز موجود اس کے باوجود بھی یہ بھوکے سوتے ہیں کس وجہ سے نہ اہل نہ لائق اور اس قیادت کی وجہ سے جو اس پاکستان پر اس وقت مسلط ہے اس لئے میں ان تمام لوگوں سے میں تو سپریم کورٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں الیکشن کمیشنر سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اس ملک کو چلانے کے دعوے کرنے والے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پنرہ تاریخ کو کراچی میں ایک شپاپ الیکشن کو یقینی نہیں بنایا تو ہم سمجھیں گے کہ اب ظالموں کے ساتھ ہے مسلموں کے ساتھ نہیں اب خیانتکاروں کے ساتھ ہے دیانتداروں کے ساتھ نہیں اس لئے میں امید رکھتا ہوں پنرہ تاریخ کا سورج کراچی کے لیے اہل پاکستان کے لیے کامیابی کا سورج دلو ہوگا انشاءاللہ روشنیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نہ صرف پاکستان کو عالمی اسلام کو انشاءاللہ ایک خوشی کا پیغام ملے گا لیکن میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم آئین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اخلاق کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں لیکن ہمارے اس آدھا کو کہیں کمزوری نہ سمجھنا ہم منڈیٹ کی تحفص کے لیے ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو آئین اجازت دیتا ہے اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہے میں آپ کو ایک بار پھر کراچی کے لیے عبدالسطار ابغانی کے بعد نعمداللہ خان کے بعد جناب حافظ نعیم ورحمان صاحب کی صورت میں ایک اور میر کا مبارک بات دے کر اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات یا رب زلجلال پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اسلام کا گہوارہ بنا دے اور پنرہ تاریخ کو اس شہر کی کامیابی کا دن بنا دے جن لوگوں نے ظلم کیا جبر کیا دان لی کی ان کے سادشوں کو ناکام بنا دے اس شہر کی حقوق کے لیے جتنے لوگوں نے جدوجہت کی ہے اللہ ان کے جدوجہت کو قبول پرمائے اور ہماری زندگی میں پاکستان کو اسلام کا امن کا ترقی کا خلافت کا مرکز بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمارے لیے یہ سنگاپور کا یہ ارپورٹ بنایا خدا کی قسم وہ سائل کی کمی نہیں ہے ایک ہزار کلومیٹر سائل ہے امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ پاکستانی بدقسمت قوم ہے کہ ان کے پاؤں ترے سونا موجود چاندی موجود یورینیم ہم موجود ہر چیز موجود اس کے باوجود بھی یہ بھوکے سوتے ہیں کس وجہ سے نہ اہل نہ لائق اور اس قیادت کی وجہ سے جو اس پاکستان پر اس وقت مسلط ہے اس لیے میں ان تمام لوگوں سے میں تو سپریم کورٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں الیکشن کمیشنر سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اس ملک کو چلانے کے دعوے کرنے والے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پنرہ تاریخ کو کراچی میں ایک شپاپ الیکشن کو یقینی نہیں بنایا تو ہم سمجھیں گے کہ اب ظالموں کے ساتھ ہے مسلموں کے ساتھ نہیں اب خیانتکاروں کے ساتھ ہے دیانتداروں کے ساتھ نہیں اس لیے میں امید رکھتا ہوں پنرہ تاریخ کا سورج کراچی کے لیے اہل پاکستان کے لیے کامیابی کا سورج دلو ہوگا انشاءاللہ روشنیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نہ صرف پاکستان کو عالمی اسلام کو انشاءاللہ ایک خوشی کا پیغام ملے گا لیکن میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم آئین پر یقین رکنے والے لوگ ہیں اخلاق کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں لیکن ہمارے اس آدھا کو کہی کمزوری نہ سمجھنا ہم منڈیٹ کی تحفظ کے لیے ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو آئین اجازت دیتا ہے اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہے میں آپ کو ایک بار پھر کراچی کے لیے عبدالسطار ابغانی کے بعد نعمداللہ خان کے بعد جناب حافظ نعیم و رحمان صاحب کی صورت میں ایک اور میر کا مبارک بات دے کر اجازت چاہتا ہوں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اسلام زندہ بات پاکستان پاہندہ بات یا رب زلجلال پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اسلام کا گہوارہ بنا دے اور پنرہ تاریخ کو اس شہر کی کامیابی کا دن بنا دے جن لوگوں نے ظلم کیا جبر کیا دان لی کی ان کے سادشوں کو ناکام بنا دے اس شہر کی حقوق کے لیے جتنے لوگوں نے جدوجہت کی ہے اللہ ان کے جدوجہت کو قبول پرمائے اور ہماری زندگی میں پاکستان کو اسلام کا امن کا ترقی کا خلاپت کا مرکز بنا دے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمارے لیے یہ سنگاپور کا یہ ارپورٹ بنایا خدا کی قسم وہ سائل کی کمی نہیں ہے ایک ہزار کلومیٹر سائل ہے امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ پاکستانی بدقسمت قوم ہے کہ ان کے پاؤں تلے سونا موجود چاندی موجود یورینیم موجود ہر چیز موجود اس کے باوجود بھی یہ بھوکے سوتے ہیں کس وجہ سے نہ اہل نہ لائق اور اس قیادت کی وجہ سے جو اس پاکستان پر اس وقت مسلط ہے اس لیے میں ان تمام لوگوں میں تو سپریم کورٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں الیکشن کمیشنر سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اس ملک کو چلانے کے دعوے کرنے والے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پندرہ تاریخ کو کراچی میں ایک شباب الیکشن کو یقینی نئی بنایا تو ہم سمجھیں گے کہ اب ظالموں کے ساتھ ہے مسلموں کے ساتھ نہیں اب خیانتکاروں کے ساتھ ہے دیانتداروں کے ساتھ نہیں اس لیے میں امید رکھتا ہوں پندرہ تاریخ کا سورج کراچی کے لیے اہل پاکستان کے لیے کامیابی کا سورج دلو ہوگا انشاءاللہ روشنیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نہ صرف پاکستان کو عالمی اسلام کو انشاءاللہ ایک خوشی کا پیغام ملے گا لیکن میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم آئین پر یقین رکنے والے لوگ ہیں اخلاق کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں لیکن ہمارے اس آدھا کو کہیں کمزوری نہ سمجھنا ہم منڈیٹ کی تحفص کے لیے ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو آئین اجازت دیتا ہے اور جو اللہ اور رسول کا حکم ہے میں آپ کو ایک بار پھر کراچی کے لیے عبدالسطار ابغانی کے بعد نعمت اللہ خان کے بعد